ایک عمر تک گھٹنے کا استعمال کیا اس کے بعد گھٹنے گھز گئے ہیں کارٹلیج گھز گئی ہے تو سمجھ میں آتی بات کی چلی بھائی ستر برس عمر ہو گئی ہے پیسٹھ ستر سال کے ہو گئے ہیں تو چلی کارٹلیج گھز گئی ہے سمجھ میں آتی بات لیکن اب پینتیس چالیس برس میں لوگوں کے گھٹنے خراب ہو رہے ہیں کارٹلیج گھز جا رہی ہے یہ عمر سے پہلے کیا ہو رہا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے اپنی کارٹلیج واپس پانے کے لیے واپس ہوگی بھی نہیں یہ بھی بتائیے ایک تو دھوپ میں بیٹھنا چاہیے جیسے یہ سب دھوپ میں بیٹھے ہیں ویٹامین ڈی بی ٹویل کیلسیم فاس پورس پروٹین اس کی ڈیپسین سے پروٹین سے بنتے ہیں کارٹلیج اور ہڈیاں بنتی ہیں کیلسیم سے اور فاس پورس سے تو دھوپ میں بیٹھنا چاہیے پونا سے ایک گھنٹا ایک گھنٹا دھوپ کا ایکسپوزر جیسے سب دھوپ میں بیٹھے ہیں سامنے سے سوریے دے آ رہے ہیں تو ایک گھنٹا دھوپ میں بیٹھے ہیں اور بچپن سے جو دودھ دہی چھاس کا استعمال کریں گے اور راگی باجرہ جوار مکعی چولائی جو جتنے بھی ملیٹس ہیں ان سب ہمیں کیلسیم فاس پورس یہ سب پورا بھرکور ہوتا ہے اور شاکہ ہاریوں کے لیے انکوریت انکوریت مونگ موٹ سب مونگ پھلی بھی انکوریت کر لو مونگ پھلی ایسے گرم ہوتی ہے تل کے کھاتے ہیں تو گرم اور مونگ پھلی کو بھی انکوریت کر کے کھا لو میں یہ دی ایک دو بھی مون پھلی کھالو تو آنکھیں لال ہو جاتی تھی اور امکورت کر کے چیک کٹوری بھر کے مٹھا بھر کے کھالو کوئی دکت نہیں ہوتی تو یہ جو ہے جو آپ نے بتایا کانٹیلے جس لیے جنگ پھوڈ کھاتے سنثیٹک جنگ پھوڈ فاس پھوڈ برگر پیجا مگڑا لولز کوکا کولا پیپسی ٹویلیٹ کی لیلہ پی رہے تو اس کو بند کرنا پڑے گا جنگ پھوڈ سنثیٹک پھوڈ سنثیٹک دوائیاں پھر ڈرکس کیا کیا لے رہے ہیں سب ان سے بچنا پڑے گا سوامی جتنے نام گنا دیا آپ نے یہ لوگ تو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے انولوم بلوم سے پھر اس شریر میں فیل جاتا ہے یہ تو کرنے ہو ان سے پیچھا چھوٹے گا تبھی بیماریوں سے بھی پیچھا چھوٹے گا 15 سیکنڈ کی بات ہے جنگ پھوڈ مافیا پھوڈ مافیا میڈیکل مافیا ڈرگ مافیا اسلیلتہ پھرانے والے مافیا یہ پوری دنیا میں قریب ایک ہزار لاکھ کروڑ روپے کا ایک بہت بڑا آرثک سامراج یہ کھڑا کر چکے اس کو ڈھانا ہے ہمیں پوری دنیا کو ان کی لوٹ خسوٹ سے بچانا ہے یہ سڑی انترہ کا پردہ بھاس بھی ہم کرتے ہیں ہمیں یوگ آئر وید اچھا آہار اچھا بیچار اچھی جیون پدھتی کو اڈوپٹ کر کے اور اسے بچنا ہے اور ہاں دیکھو جو بچپن سے بجرہ احسن کرتے رہیں گے انترہ بھٹنے بھی اچھے رہیں گے اور اس سے بات بھی نہیں ہوگا لے تو پیٹ گڑ گڑ کرتا کسی کسی کے تو پیٹ میں ایسے بادل سے گھرستے یہ سجدے والی حالت بلکل لگ رہی سوامی جی نیچے سے گیس بس پیشانی زمین پر ٹک گئی تو سجدہ بھی ہو گیا ٹک کہہ رہے میرے بھائی موسیقی